وہ کرے اس کی یہ ذمہ داری ہے فرض ہے کوئی احسان نہیں آج جو مشکل حالات سے ہمیں سامنا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں سب اللہ تعالیٰ کا بے پائیم فضل کرم ہے کہ آئیم ایف کے ساتھ ایک مشترکہ ٹیم ورک کے ذریعے وہ پروگرام منظور ہو گیا پر سن ان کے بورڈ نے منظور کر دیا کل رات میری آئیم ایف کی مینجنگ گریکٹر سے میں نے ان کو کال کیا شکریہ دا کیا اس سے پہلے کلی جو امریکی سٹیٹ سیکرٹری ہیں انٹری بلنکن ان کی پاکستان کی آئیم ایف کے ساتھ جو پروگرام منظور ہویا ہے رسکہ حوالے سے انہوں نے اس کو ویلکم کیا ہے مبارک بات پیش کیا ہے باکستان کی عوام کو اس سے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ بدقسمتی سے پچھلی حکومت میں جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کو ایک کاری ضرب لگائی تھی باکستان کی بلکل ناقبت اندیشی کے وجہ سے اور انتہائی محدود سوچ کے حوالے سے اس کو اس مخلوط حکومت نے ان تعلقات کو ہمار کرنے میں دن رات ایک کیا ہے اور جہاں پر میں اپنے بہترین دوستوں کا ذکر کرتا ہوں وہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے پندرہ مہینوں میں ہم نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو پہلے جو ڈیمج ہو گئے تھے ان کو رپیل کرنے میں اور ان کو نوملائز کرنے میں دن رات ایک کیا ہے جس میں وزیر خارجہ شامل ہیں ان کی کابشیں ہیں فورنوفیس کی ایفٹس ہیں یہ اسی کلیکٹیف ایفٹس کا نتیجہ ہے کہ امریکہ نے اس کو نہ صرف ویلکم کیا ہے بلکہ اس کے ان کے ٹویٹ سے صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کی خوچالی اور ترقی کے خان ہیں تو یہ ایک ایسا یہ مثال ہے جو ہمیں پلے باندھ لیں چاہیے کہ اپنے ذاتی پرسنل جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ان کو قومی مفادات آہ کے بالا نہیں بلکہ اس کے تحت رکھنے شایئے انفورسنیٹلی ذاتی مفادات کی خاطر نیشنل انٹرسٹ کو قلبان کر دیا گیا اور اس کے جو نقصانات آپ کے سامنے ہیں یہی ایک مثال نہیں اور بے شمار چیزیں آپ کے سامنے ہیں لیکن آج چکے خالصاً میں نے معاشی معاملات کے اوپر یہ آپ کو زہمت دی ہے تو میں اس وقت اوپر اپنے آپ کو مرکوز رکھوں گا تاکہ جو اصل بات جو ہے ہماری کاروباری حضرات کے مسائل اور ہماری ایکانومی جو ہے اس کو ہم آگے لے کے چلیں میں آپ کو بتا رہا تھا آئی ایم ایف کی بات فرحیم صاحب تشریف پرمایے رات کو انہوں نے مجھے کہا شہباز شریف صاحب ماضی میں اور ماضی میں جب انہوں نے کیا بات کر رہی تھی کہ ماضی میں جو معاہدے کی خلاف ورزیاں ہوئیں اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا اس سے بڑی مشکلات پیدا ہوئیں اور اس سے گیپس بڑھ گئے اور معاملات جو ہیں وہ بڑے مشکلات میں چلے گئے لیکن آپ کی اور آپ کی ٹیم کی فنانس پنسٹر کی سب کی ایفٹس سے یہ پروگرام دوبارہ بحال ہوا ہے تمہیں آپ کو مبارک بات دیتی اور پھر پیریس میں یہاں ہماری میٹنگز ہوئیں اس کا انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا تو میں نے ان کو یقین دلایا کہ یقیناً آپ کی پرسنل سپورٹ کے بغیر یہ معاملہ اچیف کرنا ممکن نہیں تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بورڈ میں یہ بات اٹھائی گئی کہ پاکستان نے جو آئیم ایف کنڈیشنیلیٹیز جو بھی اگری کی تھی اس کا انہوں نے اس کو آنر نہیں کیا تو کیا گیرنٹی ہے کہ یہ معاملہ اب چلے گا تو ان کو میں نے کہا میں نے آئیم ایفٹ کی ایم ڈی نے مجھے کہا کہ انہوں نے ان کو کہا کہ پرائیم ایسٹرز سے میری پیریس میں بڑی تفصیلی میٹنگز ہوئیں اور انہوں نے کمٹ کیا کہ انشاءاللہ ہم اس کی پوری پاسداری کریں گے اور میں نے ان کو کل یہ بتایا تھا اپنے ٹیلیفن کال میں کہ جب میری آپ سے پیریس میں گفتگو ہوئی پہلی ہوتیل میں تو میں نے اس کے فورن بعد حساب ڈار صاحب کو میں نے فون کیا اپنا فنینس صاحب کو اور ان کو میں نے انہوں نے اپنے جو ان کی جائز ریزرویشن تھی مجھے انہوں نے بتائیں فنینس میں نے کہا ڈار صاحب بالکل ٹھیک آپ فرمارے لیکن اب میری بات ہو گئی ہے تہہی ہوا ہے کہ آج رات دونوں ٹیمز ملیں گی پاکستان کی اور آئیم ایف کی اور اگلے دو تندن میں اس معاملے کو تہہ کرنے کے کوشش کریں گی ڈار صاحب نے مجھے اپنے خدشات کا اظہار کیا میں نے کہا کہ اس کو آپ بھول جائیں مہربانی کر کے اس یقین اور اللہ بھی چھوٹتے ہیں ہم کام کریں تاکہ اس کو ہم نے اچیف کرنا ہے تو یقینا اس کے بعد اگلی چند راتے ہیں ڈار صاحب ان کی ٹیم پوری پوری رات جا گئی ہیں اور انہوں نے بڑے ایفرٹس کے ساتھ چیزوں کو دوبارہ ان کو کھولا جس طرح ٹیکس بیس بڑھانا تھا اور چیزیں کرنی تھی وہ سارے معاملات اگلے چند دنوں میں بڑی انہوں نے محنت سکے آئیم ایم ایس کی جب ایم ڈی سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو بہت نبارے کو اسلامی دورنڈ بینک نے ایک بلن ڈالر کمٹ کر لیا ہے اور وہ گیپ جو ہے ایک بلن ڈالر رہ گیا باقی وہ پر حساب ڈالر صاحب نے الحمدللہ اس گیپ کو پورا کیا تو میں نے ساری بات اس لیے بتائی ہے بڑی یعنی کوئی اس میں بات چھپائی نہیں کیونکہ اگر میں اپنی قوم سے یہ باتیں آپ سے جو مطلقہ جو افراد شیئر نہیں کروں گا تو میں اپنے دل میں رکھ کر یہ بات کروں گا تو پھر اس کے نتائج مطلوبہ وہ نہیں نکلیں گے آپ کو پتا ہونے چاہیے ہم سب کو پتا ہونے چاہیے پوری قوم کو پتا ہونے چاہیے کہ ہم کن مرحل سے گزرے ہیں اور آج اگر ہم نے یہ پروگرام جو ہم نے جو اچیف کیا ہے وہ کوئی بڑی یہ کوئی کام اس حساب سے کام بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم خدا کے فضل و کرم سے ڈیفولٹ سے بچ گئے ہیں لیکن اس حساب سے کوئی کامیابی نہیں ہم نے بہت بڑا مارک ہم نے تو پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچایا ہے یہ بزاعت خود ایک بڑی حکیر خدمت ہے قوم کی اس ملک کی اور اس میں سب اپنی حصہ ڈالا ہے میں اس کی جو بریدنگ سپیس میں ملی ہے نو ماں کی اس میں جس طرح آپ کے علم میں الحمدللہ دو ارب ڈالر سعودی رب سے ہمارے قومی خزانے میں آ چکے ہیں ایک ارب ڈالر یو ایس سے ہمارے قومی خزانے میں آ چکا ہے پرسوں آئیم اف کا 1.2 بلین ڈالر وہاں چکا ہے اور جو باقی فرنانکل صاحب نے آپ بتایا سارا اس کو ہمارے اس سے پہلے ریزور کیا تھے اب یہ جو چار پوائنٹ 4.2 بلین ڈالر آئیم سے ہمارے ریزور ڈار صاحب کہا پہنچ چودہ چودہ ارب ڈالر پہنچ جو چودہ چودہ بلین چودہ بلین ڈالر پہ اور ہم نے ساری ٹیمٹ اس لیل پہنچ صاحب یہ کہہ رہی ہم نے یہ حکومت تنبھالی تھی گیارہ اپریل دوزار بائیس کو تو اس قطع بھی جو ریزور تھے چودہ پناہ بلین ڈالر تھے تو اس ہی لیول پر ہم پہنچ گئے اللہ خیر کرے گا اس میں یہ ساری بات بتائی ہے میں کل بھی میں چشمہ میں کہا تھا کہ یہ کہانی نامکمل رہے گی اور عدوری رہے گی جب تک کہ میں چین قسم ذکر نہ کروں چائنہ نے پانچ بلین ڈالر پچھلے تین چار مہینوں میں انہوں نے رول آور کیے سوبرن لونز رول آور ہو جاتے ہیں اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی کمیشن لونز جائیں ان کو رول آور کرنا یہ آسان بات نہیں ہوتی یہ اس میں سوبرن لونز بشامل ہیں اور اس میں کمیشن لونز بشامل ہیں تو میں بالکل آپ کو بغیر کسی لگی لپٹی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ 5 بلین ڈالر اس وقت ٹائم لی رول آور نہ ہوتے تو خدا نہ خاص ہم ڈیفولٹ کر چکے ہوتے یا بہت ہی مشکل حالات بھی ہوتے